بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فرنس ٹوڈے اوہ ٹاپیک ایز دیفرنس بیٹوین گورنر اینڈ فلائی ویل وٹیز گورنر ایٹیز میکنیزم یوز تو مینٹین سپیڈ ارپی ایم کانسٹینٹ آف اٹربائن اور انجن گورنر وہ میکنیزم ہے جس کو ہم کسی بھی تربائن یا انجن کی سپیڈ یا اس کے ارپی ایم کو مینٹین کرنے کے لئے ہم گورنر کا یوز کریں گے تو اس کا ایگزامپل جو ہے ہم فرنسس ٹربائن کو لے لیتے ہیں جو ہم نے تربیلہ ڈیم میں یوز کیا ہے فرنسس ٹربائن جو ہم نے تربیلہ ڈیم میں یوز کیا ہے وہ ون ٹو ٹین مطلب ایک سے دس سے جو ٹربائن ہے اس کی کیپیسٹیٹی ہے مطلب وہ جنریشن کر سکتے ہیں ایک سو پچتر میگا وارٹ اور اس کی جو ڈیزائن سپیڈ ہے اسی ٹربائن کے ایک سو پچتر میگا وارٹ پہ وہ ارپی ایم اس کا ہے ون تارٹی سیکس ٹھیک ہے تو مان لیجئے کہ میں اس طرح کہتا ہوں فرنسس پل میں اسی ٹربائن کی جنریشن کو کم کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر میں نائنٹی یا ہنڈرٹ یا ون ٹونٹی اس طرح جنریشن میں کرنا چاہتا ہوں اتنا میگا وارٹ میں بنانا چاہتا ہوں تو پھر بھی اس کی ارپی ایم اسی ٹربائن کے ون ترٹی سیکس ہوگی ادر وائز فور ففٹی ہارٹس فریقوینسی جو ہے وہ نہیں بنا سکی گی ٹھیک ہے تو ایک سو پچتر میگا وارٹ پی ایسی ٹربائن کی ارپی ایم ون ترٹی سیکس ہے اور جب میں جنریشن کم کر دیتا ہوں مطلب ون ففٹی کر دیتا ہوں یا ہنڈرٹ کر دیتا ہوں یا نائنٹی کر دیتا ہوں پھر بھی اس کی ارپی ایم ون ترٹی سیکس ہے تو یہ کس طرح پاسیبل اس کیلئے ہم گورنر میکنزم کو یوز کریں گے کہ وہ لوڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وارٹر کی سپلائی کو رنر کے مطابق جو ہے اس کی ویکٹ گیٹ کے مومن کو بند یا اس کو جو ہے اوپن یا کلوز کرے گا ٹھیک ہے اور اس کی مثال سادہ الفاظ میں میں آپ لوگ کو یہ دے دوں کہ فرطم پل ایک گاڑی ہے میں نے اس میں فرطم پلٹن پسنجر جو ہے وہ بٹھائے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ارپی ایم جو ہے ہنڈرٹ ارپی ایم ہے ابھی میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی میں اس میں جو ہے دس آور پسنجر کو ایڈ کر دیتا ہوں تو ٹوٹل ٹونٹی ہو گئے تو مینز کہ اسی انجن کیو پر اسی گاڑی کیو پر لوڈ زیادہ ہو گیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی میرے ارپی ایم وہی منٹین نہیں ہے ہنڈرڈ ارپی ایم منٹین نہیں ہے تو میں کیا کروں گا میں ایکسیلیڈر کو تھوڑا آور دبا دوں گا تو فیول سکشن مطلب جو انجن کو انڈپٹ آرہی ہے وہ توڑی سے زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جب فیول انڈپٹ ہمارے انڈپٹ کو زیادہ ہو جائے گی تو مینز کہ وہ لوڈ جو ہے وہ آرام سے اس کو بیئر کر سکے گا اور جو ہے اس کی ارپی ایم جو ہے وہی منٹین رہے گی اگر میں پر ایسیلیڈر کو کم کر لو تو مینز میں نے اس سے لوڈ کم کر دیا ہے تو کیا کروں گا میں تھوڑا سا ایکسیلیڈر سے پاؤں ہٹا دوں گا تو مینز کہ وہاں سے جو فیول سکشن آرہی ہے وہ توڑی سے کم ہو جائے گی تو پھر بھی میرے انجن کی ارپی ایم جو ہے وہ اس طرح منٹین رہے گی تو جہاں پہ بھی ہمیں ارپی ایم جو ہے کسی بھی ٹربائن یا انجن کی منٹین ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہم گورنر میکنزم کا استعمال کریں گے تو یہ ہم اکثر جگہ پہ کر سکتے ہیں مطلب ہم جو ٹربائن ہے فرانسیس ٹربائن پلٹن ویل کیپلن ٹربائن جدھر بھی بڑے بڑے ڈیم ہے وہ در جو پاور ہاؤسز ہے وہاں پہ اس کی سپیڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے تاکہ وہ فیفٹی ہارٹس بریکنسی بنا سکے وہ در جو ہے ہم گورنر جو ہے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ جو ہے وہ اب ہمارے پاس آج فلائی ویل ہے کہ what is فلائی ویل a device used to distribute energy equally in all strokes of an engine فلائی وی جو ہے وہ ہم اس کو ہم انجن میں use کریں گے تو اس کا کام یہ ہے کہ یہ انرجی distribution جو ہے equally کرے گا کس طرح کرے گا فرزمپل ہم four stroke انجن لے لیتے ہیں تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ four stroke انجن میں جو ہے چار stroke ہوتے ہیں اس میں ایک سکشن stroke ہوتا ہے ایک compression ہوتا ہے دوسرا تیسرا جو ہے وہ power stroke ہوتا ہے اور چھتا جو ہے وہ ہمارے پاس اگزا سٹروک ہوتا ہے اگر کسی کو اس کا پتہ نہ ہو تو وہ پہلے four stroke انجن کی جو ہے میں اس کو اوپر ایک ویڈیو بناوں گا اس کو بھی دیکھ لے کہ مطلب four stroke انجن کے سرے کام کرتا ہے تو تیسرا stroke جو اس میں ہوتا ہے جو power stroke اس کو ہم کہتے ہیں اس میں انجن جو ہے وہ power produce کر دیتا ہے تو اگر وہ تیسری میں جو ہے power produce کرتا ہے تو remaining first second or four stage جو ہے اس کو energy count دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم جو ہے fly wheel کو use کرتے ہیں fly wheel جو ہے power produce and power stroke so it is absorbed by fly wheel and due to its moment of inertia it distribute it and remaining strokes ٹھیک ہے تو جو power power والی stage ہے جس میں انجن power جو ہے produce کر دیتا ہے وہ کافی زیادہ جو ہے power ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہونے چاہیے تھے کہ ہمارے انجن کی سپیڈ کا بھی جو ہے ہماری گاڑی کی سپیڈ کا بھی اچانک بڑھتی اور پھر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے پھر اچانک جو ہے بڑھتی ہے اور پھر کم ہو جاتی ہے اس طرح لیے تو نہیں ہوتا نا ہمارا گاڑی جو ہے ہم اپنے requirement کے انتابق اس کو سمودھ چلاتے ہیں تو وہ کس طرح پاسے ملائے کہ یہ third stage میں جو ہے power produce ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے ایک fly wheel لگایا ہوتا ہے اور fly wheel کا کام کیا ہے کہ وہ جو ایکسٹرا انرجی ہوگی power stroke میں اس کو اپنے آپ میں observe کر لے گی جب اس کو observe کر لے گی اور باقی جو load ہے وہ شاپن میں جو ہے transfer کر لے گی تو ایکسٹرا انرجی وہ remaining stroke کو جو ہے وہ دے دی گی مطلب کہ ہمارا جو suction stroke ہے یا ہمارا compression ہے یا exhaust stroke ہے ان کو انرجی دینے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں fly wheel کا use کرتے ہیں تو اس کا میں آپ لوگ ایک picture دکھا دیتا ہوں اس سے آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے گی مطلب آپ لوگ کو idea ہو جائے گا تو دوستو یہ ہمارے ساتھ جو ہے پورا crankshaft crankshaft ہوتا ہے ورس میں اس طرح جو ہے piston لگے ہوتے ہیں یہ cylinder میں بن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارا یہ پورا یہ اس کو ہم کہتے fly wheel ابھی کیا ہوگا یہ piston جب for example اس میں power stroke produce ہوگا اسی piston میں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا اس crankshaft کی اوپر جو ہے اس کو power transmit کرے گا مطلب اس کی اوپر جو ہے ایک torque لگائے گا تو اس سے جو ہے اس کی rpm جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے مطلب اچانک ایک جرک سائس میں آ جائے گا لیکن اس کے لئے ہم نے کیا کیا اگر اس میں پر اضافل جرک آ گیا تو ہونا تو یوں چاہیے کہ ہماری engine میں یا ہماری گاڑی کے منشافٹ میں بار بار جرک آ جائے لیکن اس اس طرح نہیں ہوتا کس طرح ہوتا ہے کہ جب یہ load ہمیں دے دیتا ہے مطلب power دے دیتا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ rpm fly wheel لگایا ہے تو اس کی extra energy کو یہ observe کر لیتا ہے اور جب یہ remaining piston جو ہے یہ اوپر جائیں گے تو ان کو ان کو energy دینے کے لئے ہم fly wheel کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو hope you all people all guys all students will got it اگر آپ لوگ کا کوئی question ہو تو آپ لوگوں نیچے کمنٹ میں جو ہے ضرور پوچھ لیے گا باقی اج مزید اچھی ویڈیو دیکھ لیے کے لئے آپ لوگ mechanical engineer احمد ویڈیوز پیج کو چینل کو جو ہے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آپ بیل آئیکن ضرور دبا جئے السلام علیکم کو出امن دیرہ دیرہ دیرہ